شادی شدہ عورت آپ سے محبت میں ہے راز شادی شدہ عورت کا دوسرے مرد کی جانب راگب ہونا معمول ہے تو کیا چیز شادی شدہ عورت کو دوسرے مرد کی طرف راگب کرتی ہے جب شادی شدہ عورت دوسرے مرد کی طرف راگب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کیا آپ ان علامات کی تلاش میں ہیں کہ شادی شدہ عورت آپ کی جانب متوجہ ہے جب کوئی شادی شدہ عورت آپ کے ساتھ چھرچار کرتی ہے تو یہ الجن کا باعث ہو سکتا ہے کیونکہ غلط اور صحیح کے درمیان لکیریں دندلی ہو جاتی ہیں امریکن اسوسییشن فور میرچ این فیملی تھروپی کی جانب سے کرائے گئے ایک سروے کے مطابق شادی شدہ خواتین اکثر گیر ازدواجی تعلقات رکھتی ہیں اور ایسا پوری دنیا میں ہوتا ہے پہلا راز وہ ساتھ وقت گزارنے کے طریقے تلاش کرتی ہے وہ آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہے گی وہ کسی کام کے رابطے کے بہانے بات کرنے کے لیے ملنا چاہے گی جب عورت کسی مرد کی جانے متوجہ ہوتی ہے تو وہ اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہے اگر آپ دنوں نے ایک ساتھ کافی وقت گزارنا شروع کر دیا ہے تو امکان یہ ہے کہ وہ آپ میں شامل ہے دوسرا راز وہ آپ کی کمپنی کو اپنے شوہر پر ترجیح دیتی ہے شادی شدہ عورت آپ کی جانے متوجہ ہونے کی سب سے اہم علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے شوہر پر ترجیح دے گی وہ آپ کے ساتھ رات کا خانہ کھا سکتی ہے اگر اس نے آپ کو اپنے شوہر پر ترجیح دینا شروع کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی زندگی میں زیادہ اہم ہیں تیسرا راز وہ اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے کیا وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہے تو اپنی گرڈ فرنڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے کیا اس نے آپ کا نام اپنے فون پر کسی دوسرے نام سے محفوظ کیا ہے اس صورت میں وہ آپ کی دوستی کو اپنے شوہر سے چھپا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے ارادوں کو جانے اگر وہ آپ کے ساتھ وقت گزارتے وقت اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ شادی شدہ عورت آپ کو چاہتی ہے چوتھا راز وہ آپ کو گھورتی ہے ایک سب سے بڑی علامت جس میں عورت کی دلچسپی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اسے بار بار گھورتے ہوئے پکرتے ہیں اگر آپ بڑے کمرے میں دردر دیکھتے ہیں اور اس کی نگاہوں سے ملتے ہیں تو امکان یہ ہے کہ وہ آپ کو ترپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کی طرف دیکھنے سے خود کو نہیں رکھ پاتی پانچوہ راز وہ آپ کی تعریف کرتی ہے وہ اکثر آپ کی تعریف کرے گی اور آپ کے ساتھ انتہائی دوستانہ رویہ رکھے گی قواتین اکثر ان مردوں کو خوش کرنا چاہتی ہے جن میں وہ دلچسپی رکھتی ہیں اور تعریفیں ایک ایسا عالی ہے جسے وہ پیغام بیجنے کے لئے استعمال کرتی ہیں یہ ایک واضح علامت ہے کہ وہ آپ میں ہے چھٹا راز وہ اپنے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کرے گی اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہے گی جب کوئی عورت آپ کی طرف جنسی طور پر راگب ہوتی ہے تو وہ اپنے مسائل کے بارے میں کھلنا شروع کر دے گی اور چاہے گی کہ آپ اسے حل کرے وہ جذباتی قربت بنانے کے لئے اپنے خوف، ادم تحفظ، ماضی کی زندگی کے تجربات وغیرہ کے بارے میں کھل کر بات کرے گی ساتوہ راز وہ آپ کے ساتھ اپنے ازدواجی مسائل کے بارے میں بات کرتی ہے کیا وہ اپنی شادی میں درپیش مسائل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے جب کوئی شادی شدہ عورت آپ کو چاہے گی تو وہ اپنی شادی میں دھرارے کھولنا شروع کر دے گی وہ اپنے شور کے ساتھ ہونے والے مسائل کے بارے میں بھی بات کرنا شروع کر دے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو بتائے کہ وہ جملے استعمال کر سکتی ہے جیسے کاش میرے شادی تم سے ہوتی کاش میرا شوہر آپ جیسا مہربان ہوتا میری شادی سے پہلے آپ سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی وہ یہ باتیں مزاق کے طور پر کہہ سکتی ہیں لیکن خفیہ طور پر ان کا مطلب یہی ہوگا کہ تم مجھ سے شادی کر لو آٹھوا راز وہ آپ کے لطیفوں پر ہستی ہے کیا وہ آپ کے تمام لطیفوں پر ہستی ہے جب ایک عورت کسی مرد میں دلچسپی لیتی ہے تو وہ اس کے لطیفوں پر ہس کر اپنی آنا کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایک لنگرے لطیفے پر بھی خوب ہسے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ اشارہ دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے سبسکرائب اگر آپ کو میڈی ویڈیو پسند آئے تو بڑھا میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارا جو چینل وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ